حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بلند کون ہوگا تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں وہ بلند ہیں پھر قیاس آگیا پھر قیاس آگیا جتنی حدیثیں رسول کی موجود ہیں اسی میں سے بتائیے اپنی طرف سے جوڑنی کی کیا ضرورت ہے تو پھر اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اگر عیسیٰ بلند ہیں اور عیسیٰ نماز پر آئیں گے تو دین محمدی ختم ہوا اب تو عیسائیوں کے مجھے آگئے کہ نبی ہمارا ہے تمہارا نبی نہیں آیا تمہارا تو امام آیا ہے ہمارا نبی آیا ہے تو یہ وہ باریکی ہے جو لفظ میں نے کہا کہ علم حدیث سرات پہ چلنا ہے ذرا سے میں آپ لڑ کر آئے اور گرے اس لئے کہ یہی پر یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا چوتھے آسمان پہ کیوں بلائیا اور مہدی قیامت پر عیسیٰ کیوں آئیں گے یہ کیوں نہ کہا رسول اللہ نے کہ خضر آئیں گے الیاس آئیں گے قدریس آئیں گے یہ کیوں نہ کیا اللہ نے کہ جو نائدینِ انبیاء ہیں ان میں اس سے کسی کو زندہ رکھتا توجہ کیجئے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہیں لکھی نہیں ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں علمِ کلام سے لکھا ہوا تو میں سنا چکا اس کی شرعہ میں کرتا ہوں نا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں میں بیک گراؤن میں آپ کو لے جا رہا ہوں میں سمجھانے کے طریقے اتیار کرتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے اللہ اگر چاہتا تو بارہ جانشین عیسیٰ کے تھے آخری جنابِ شمون تھے اور عیسیٰ کی تو موت واقع ہو جاتی اور اللہ شمون کو لندہ رکھتا اور پھر کہتا کہ بھئی عیسیٰ کا نائب آیا ہے اور یہ محمد کا نائب آیا ہے مہدی تو دونوں برابر کے ہوتے ہیں اس کا نائب اس کا امام اس کا امام اس کا نائب یہ کیا ضرورت ہے کہ جو امام آنے والا ہے تو نبی روکا گیا ہے اور اس کو بھیجا جائے گا امام کے مقابلے میں نبی کو بھیجا جائے گا تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا اور پیغمبر سے پہلے بنی اسرائیل کی نبوتوں کو عیسیٰ پہ کیوں ختم کیا اور عیسیٰ پہ نبوت کو روک کر پھر اسماعیل کی نسل میں نبوت کیوں چلائی جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ امام مہدی کے ظہور کا سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو خوب ذہن میں سکر لیجے کہ موسیٰ کو نہیں روکا عیسیٰ کو نہیں روکا یعقوب یوسف کو نہیں زندہ رکھا عیسیٰ کو زندہ رکھا زندہ اس لئے عیسیٰ کو رکھا کہ پہلے سے یہ تیہ کیا کہ مریم سے پیدا ہوں گے پہلے سے یہ تیہ کیا کہ باپ نہیں ہوگا پہلے سے یہ تیہ کیا کہ عیسیٰ کو نبوت نانا سے ملے گی ماں سے ملے گی یعنی مریم کے باپ عمران ہیں جو عیسیٰ کے نانا ہیں تو ماں کے ذریعے اہدہ من رہا ہے عیسیٰ کو اس نبی کو زندہ رکھا جو ماں والا ہے اس نبی کو زندہ رکھا جو نانیحال سے منصب لیتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ مسئلہ یہ اٹھایا تھا بنی عباس بنی امیہ اب تک یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے ابھی اٹھائیس رجب کو اشتہار میں رہ گیا چھکنے جنگ اکبار میں اس پہ لکھا تھا میرنیس کا مصرا فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے تیلی فون آئے کہ فرزند تو تھا ہی نہیں رسول اللہ کے یہ کس کو فرزند کہا ہے یہ تو عالم ابھی جہالت کا ہے آپ تو مجلس میں بیٹھیں اس لئے آپ کو پتا ہے کہ کتنے فرزند ہیں رسول اللہ کے آپ کو پتا ہے نا ابنا آنا کہ سب کو نہیں معلوم ابنا آنا وہاں بنا کن قرآن کا حدن سب کو نہیں معلوم ہے آپ کو تو ہر چیز آسان لگتی ہے بابا پوری امت کے لئے بڑی مشکلیں ہیں آپ کو جو بھیجا ملا ہے نا مشکل تو بڑی اور ہالنگ ہوئی ہے فرشتوں نے بڑا اسے ٹاکا ہے سیا ہے باریک سوئی سے بڑے نازک ٹاکے لگے ہوئے ہیں اس میں لیکن جہاں بڑے بڑے سووں سے اور جس سے لہاف سیا جاتا ہے اس سے اگر دماغ سی دیئے گئے ہوں اور بڑے بڑے دھاگے لگے ہوں موٹے موٹے جس سے شامیانے اور پناتے سی جاتی ہیں تو آپ اپنا جیسا دماغ ہر ایک کا مجھ سمجھیں ہر ایک کا دماغ برابر نہیں ہے موٹی موٹی اقلیں موٹی موٹی اقلیں لفظ موٹا جو استعمال ہوتا ہے اقل کے لئے موٹی اقل موٹی اقل یہ نہیں کہ بڑی مضبوط ہے اور باریک اقل جو ہے وہ نازک ہے نہیں موٹی اقل جو ہے وہ زیادہ ٹوٹنے والی گرنے والی بے ہوش ہونے والی ہے تو جہاں ایسا ہو تو وہ چوکے کہہ رہے ہیں فرزندے رسول تو چونکہ مسئلہ اٹھایا جا چکا کہ محمد کے کوئی وارث نہیں تھا بیٹا نہیں تھا بیٹا نہیں تھا تو ایامے جہالت والے جو بیٹے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے ابتر ہے ابتر ہے بیٹا نہیں ابتر ہے بیٹا اللہ نے جواب دیا اِنَّا تَيْنَا قَوْسَر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَرِنَا شَانِهَا ہم نے کوئسر دے دیا لوگ خوش ہو گئے کوئسر رسول اللہ کو مل گیا ہمیں پینے کو بڑا پانی ملے گا وہاں اور رسول اللہ ہمیں پانی پلائیں گے اب تک پانی سمجھ رہا ہو کوئسر کو تو اس نے اپنے دین و ایمان پر پانی پھیر دیا سب سیلاب میں بہت آیا سیلاب لوگ کو انتظار کرتے ہیں دیکھیں نا بری باتوں کے لیے کہا جاتا ہے مو سے بری بات نہ نکالو پیغمبر کی حدیثیں مو سے بری بات نہ نکالو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مو کی نکلی بات ہو جاتی ہے بارشیں ہوئی نہیں نہیں ہوئی اعلان آ گیا ہم نے سارے انتظامات سیلاب کے کر لیے ہیں بعد لوگ نے سن لیا وہ بھاگ گئے گئی کہلے ہم برسیں گے نہیں تو سیلاب کیسے آئے گا اب یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھئی خوش خوش سب لوگ آہ 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 بھئی سندباد میں امریکن آئیں گے ڈالر لے کے آئیں گے گاؤں گاؤں جائیں گے خون پیسے بٹیں گے منسٹریاں پیسے رکھیں گی تو یعنی بری چیز کا بھی انتظار ہے کہ سیلاب آ جائے اور بھئی کہو بارانے رحمت ہو بارش ہو کھیت سیراب ہو سیلاب نہ آئے سیراب ہو سیلاب تو بربادی ہے تو بربادیوں کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے تو یہ دین ایمان کیسا دین ایمان ہے اسی کو رسول اللہ نے کہا خالص رکھو اور گمان اور شک کا دین نہ رکھو یقین والا دین رکھو اور اچھی باتوں پر یقین رکھو تو باریک اقلیں ہی یہ سمجھ سکتی ہیں کہ فرزندانِ رسول کیا ہے حالکہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب فرزندانِ توحید ہیں ہم سب فرزندانِ محمد ہیں ہمیں کوسر ہیں پوری امت جو ہے یہی رسول اللہ کی فرزند ہے اس لئے کہ فرزند نہیں تھا لیکن اللہ نے مہر لگا دی ابنا آنا وابنا آکن بیٹوں کو لے کے آؤ تو حسن اور حسین بیٹے ہو گئے اس کے باوجود قرآن کی آیت کو نہیں مانا بنی امیہ اور بنی عباس نے کہا بیٹا نہیں تھا وارث نہیں تھا نواسہ وارث نہیں ہوتا یہ بحث اٹھاتی نواسہ وارث نہیں ہوتا لیکن حسن حسین نے ثابت کیا کہ وراثت ہمیں ملی ہے رسول اللہ نے حدیث دے دی یہ دونوں میرے بچے کھڑے ہو تو امام بیٹھ جائیں تو امام یہ سر سے پیر تک امام ہیں یہ لوحے محفوظ کا متعلیہ کرتے ہیں اگر جھولے میں ہوں سواق مہدتہ مشہور کتاب ہے حدیث ہوگی اور اس میں یہ ساری روایتیں جو میں نے جلدی جلدی آپ کو سنا دی کھڑے ہو تو امام بیٹھے تو امام لوحے محفوظ میں ہوں جھولے میں ہوں تو لوحے محفوظ کا متعلیہ کرتے ہیں چاہے وہ حسن ہو یا حسین ہو اور یہ امام ہیں یہی وجہ تھی کہ بچپن میں رسول اللہ کے سامنے جب بھی نام لیا جاتا تھا تو پوری امت کے لوگ کہتے تھے امام حسن امام حسین امام حسین کبھی ایسا ہوا ہی نہیں لفظ امام امت نے پہلی بار سنا حسن اور حسین کے ساتھ تو سمجھ میں آیا لفظ امام بھی ہے وجود میں اور یہ واحد دو نام ہیں جو بغیر امام کے نہیں لیا جاتے فوراں کہا جاتا ہے امام حسن امام ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں یہ نام امام کے ساتھ امام کا لفظ اچھا لگتا ہے انہی دو شہدادوں کے ساتھ نہیں اچھا لگتا کسی کے ساتھ تو رسول اللہ نے دے دی یہ حدیث بھی ہے حدیثی تو ساری محدثین نے لکھی ہیں سب بھر مارے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں لیویز بھری پڑی ہوئی ہیں مار یہاں سے ہمار تک کتابیں لگی ہوں یہ ترمیزی پڑھ لیجئے مصند احمد بن حنبل پڑھ لیجئے جتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں اہلِ بیعت کی شان میں وہ سب امام احمد بن حنبل نے لکھ دی میں غدیر ماشاوہ باہلا غدیر خیبر خندق جتنی حدیثیں سب امام احمد بن حنبل نے لکھیں پورا غدیر کا خطبہ اپنے مصند میں کوئی نوڑے لکھا ہے انگریزی میں ترجمہ ہو گیا امریکہ کی لائبریز میں لندن میں مصند احمد بن حنبل انگریزی میں رکھی ہے عربی میں بھی رکھی ہے اور باہر کے اسٹالر اسی کو پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ حدیثیں ساری لکھی ہوئی ہیں امام احمد بن حنبل نے سمجھ گئے نا تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی بڑے بڑے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے فلاں چیز نہیں ہے فلاں چیز نہیں ہے تو یہ حدیث بھی ہے کہ ایک دن جناب سیدہ تشریف لائیں اور حسن اور حسین کی انگلی پکڑے ہوئے آئیں اور کہا رسول اللہ سے بابا ان دونوں بچوں کو اپنی وراثت دے دیجئے ان دونوں میں اپنی وراثت تقسیم کر دیجئے تو وراثت تام طور سے ہوتی ہے زمین کی مکان کی دولت کی اسی کو وراثت کیا لیکن رسول اللہ نے فرمایا میں نے حسن کو اپنی حیبت دے دی حسین کو اپنی شجاعت دے دی یہاں پر علماء حدیث نے بحث کی کہ سرکار نے اپنا اساسہ بچوں کو کیوں نہیں لیا کہتے یہ میرا مکان حسن حسین کا یہ میری ابا قبا یہ اسا یہ گھوڑا یہ اونس سب نوازوں کا بلکہ آپ نے وراثت میں ایک کو حیبر ایک کو شجاعت دی دولما نے لکھا کہ اصل وارث سیدہ خود تھی اس لئے وہ چیزیں سیدہ کو ملنی تھی ورنہ فدق حسن اور حسین کے نام لکھا جاتا کیونکہ وارث سیدہ تھی جب اصل وارث ہوتا ہے تو بات کے وارث کو نہیں ملا کرتا اس کے نام نہیں لکھا جاتا تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل وارث جناب سیدہ تھی اور انہی کے نام وراثت رسول اللہ نے لکھی اور جو روحانی وراثت تھی وہ حسن ورسین کو دے دی حیبر اور شجاعت یہ دو چیزیں جو حسن ورسین کو دیں ان دونوں چیزوں کی ضرور سیدہ کو تھی نہیں کچھ کہا ہے بھائی سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح نہ سنیے ذرا 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 ٹھیک ٹھاک سے سنیے کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے لئے قیمتی دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو بولنا چاہیے خوش ہونا چاہیے تو شجاعت اور حیبت سیدہ کو نہیں چاہیے تھی اس لئے کہ سیدہ کی حیبت صرف ان کی کالی نقاب ہے ان کی شجاعت ان کا خدبہ ہے جو بھرے دربار میں انہوں نے دیا تو حسین کی شجاعت عملی طور پر نظر آئے گی حیبت عملی طور پر نظر آئے گی جسے دیکھا جا سکے حسن اور حسین سے دیکھا جائے گا کہ حیبت رسول کیا ہے اور شجاعت رسول کیا ہے اور دنیا نے دیکھ لیا تو وراست دے کر بتا رہے رسول اللہ کہ حسن اور حسین کس طرح میرے نائب ہیں کس طرح میرے دین کو چلائیں گے کس طرح یہ میرے بیٹے ہیں کتنی بار یہ حدیث کہی یا علی ہیں یہ دونوں بچے تمہارے سلب سے لیکن بیٹے میرے ہیں جب کبھی بات آئی تو علی نے یہی کہا کہ یہ فرزندان رسول ہیں میں ان کی حفاظت پر معمور ہوں ابباس میرا بیٹا محمد حنفیہ میرا بیٹا حسن اور حسین محمد کے بیٹے میجر بلاغہ میں موجود ہے کسی نے کہا بیعت آپ نے امت سے کیوں نہیں لی اور آپ نے جنگ کیوں نہیں لی آپ نے کہا حسن حسین کی خاطر مجھ پر واجب تھا حسن حسین کی حفاظت یہ تھے چھوٹے بچے میں اگر جنگ کرتا تو دونوں بچوں کو قتل کر دیا جاتا یعنی حسن حسین کی عمر کی سلامتی پر سے خلافت کو صدقے کیا یعنی امامت رہ جائے خلافت صدقے ہو جائے نہیں چاہیے تو آپ نے فرمایا میں نے حسن حسین کو بچایا اس لئے میں نے جنگ نہیں کی ہاں اگر دونوں جوان ہوتے اور زمانے میں واقعہ ہوتا تو تینوں مل کر تیغ چلاتے پھر مزہ کچھ اور ہوتا ابھی تو چھ سال سات سال کہتے وفات نبی کے وقت حسن اور حسین تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹے محمد کے ہیں اب میں نے ساری تمی تیار کر دی نا تو سب نے انکار کر دیا کہ حسن اور حسین کو محمد کا وارث نہیں مانیں گے تو اللہ لیکن نہیں تسلیم کیا جائے گا کہ حسن اور حسین بیٹے ہیں لیکن مجھے امامت انہی سے چلانی ہے حسن اور حسین محمد کے بیٹے زین العبدین محمد کے بیٹے توجہ حقی بات سمجھ رہے محمد باقر محمد کے بیٹے جعفر زادق محمد کے بیٹے موسیع قاضی محمد کے بیٹے علی عزیز محمد کے بیٹے محمد رسول کے بیٹے علی نقی رسول کے بیٹے حسن عزقری رسول کے بیٹے مہدی رسول کے بیٹے فاطمہ کی وجہ سے تو چوب کے جب مہدی آئیں گے تو پھر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ آپ رسول کے نائب کیسے آپ کو فاطمہ کے بیٹے ہیں تو بیٹی کا بیٹا وارش کیسے ہوتا ہے اس بطا اللہ عیشہ کو اٹھے گا عیشہ کہیں گے جیسے ماریم سے ورحاس ماریم ماریم مجھے دیکھو نا مجھے دیکھو میں نے مریم سے منصب لیا ماں سے جیسے میں نے ننحال سے منصب پایا ہے ویسے مہدی نے منصب ننحال سے پایا ہے تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایاریاں کس بلندی پر ہیں وہ تو پہلے سے جانتا ہے نا تو دلیل عیسیٰ قائم کر دیتے توجہ ہے نا آپ کی ایک ہی نکتہ تو اس میں رہ گیا آخری تو وہی نکتہ ہے عیسیٰ کے ذکر میں جو اب کہنے جا رہا ہوں جب عیسیٰ کہتے ماں کی طرف سے مجھے منصب ملا ہے تو مہدی کو بھی ماں کی طرف سے ملا ہے جیسے میں عمران کا وارث ہوں جیسے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا وارث ہوں ویسے ہی مہدی جو ہے وہ ابراہیم سے لے کے محمد تک کا وارث ہے بلکہ آدم سے لے کر مجھ تک کا وارث بھی یہی ہے اور یہ گیارہ اماموں کا وارث ہے ساری گواہیاں عیسیٰ نے دے دیں گواہی دینے کے لئے تو آئیں گے اب عیسیٰ کا کام ہی کیا رہ گیا معصوم نبی کو رکھا اس لئے کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے رسول اللہ نے مولا علی کی گواہی دی من کن کو مولا ہو معصوم نے گواہی دی پھر مولا علی کی گواہی امام حسن امام حسین نے دی پھر امام حسن کی گواہی امام حسین نے دی معصوم حسین کی گواہی جین الابدین نے دی ان کی گواہی پانچویں امام نے ان کی گواہی چھٹے امام نے ان کی گواہی ساتویں امام نے ان کی گواہی آٹھویں امام نے ان کی گواہی نمیں امام نے ان کی گواہی دسویں امام نے ان کی گواہی جارویں امام نے جارویں امام کی گواہی بارویں نے دی اب بارویں کی گواہی کے لئے معصوم کہاں سے آتا ہے اس لئے عیسیٰ کو جائے اب جو وہ ایاریاں تھیں تو اس وقت جب عیسیٰ یہ کہتے کہ ماں سے وراثت ملی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کو ماں سے ملی لیکن آپ کے والد گرامی وہ فلان صاحب ہیں نہیں سمجھے کچھ نہیں سمجھے لوگ کہتے ہیں ماں سے تو ملی ہے لیکن آپ اپنے باپ کے تو وارث ہیں نا اس لئے باپ ہی نہیں رکھا کہ جب مل کر دلیل کوئی چاہے کہ کہیں سے عیسیٰ کا ددیال دکھا دے تو ددیال غائب کر دیا نہیں سمجھ رہا لیکن یہاں ددیال رکھا تکڑ کا ارے بھائی آپ علی والے ہیں اور ہلکے پڑ گئے سمجھئے میں پھر سے سمجھا رہا ہوں مامون رشید کا دربار تھا پھر سے داد لوں گا اسی جملے پر اسی نکتے کو دوسرے طریقے سے کہنے جا رہا ہوں امام رضا تشریف فرماتے مامون رشید نے کہا اچھا تو آپ کو کس بات کا فقر ہے اس بات کا فقر ہے کہ قرآن میں آپ کے لئے آیا ہے ابناہنا وابناکم ابناہنا وابناکم آیا ہے کہا نہ ہو قرآن میں نہ ہو قرآن میں اس نے کہا تو پھر آپ کو کس بات کا فقر ہے نیسانہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو نیسانہ پہ آپ فقر کرتے ہیں کہا نہ ہو کہا تو پھر فقر کس پہ ہے قرآن فسنہ قرآن فسنہ میں علی کا دیکھا ہوں میں علی کا دیکھا ہوں تو جملہ تو سن لو جہاں عیشہ سر چھکائیں گے کہ باپ کہاں ہے محمدی کہے گا میرا باپ ابو طراب ہے جو آدم کا باپ تھا علی لیہ تو کائنات میں ایسا فقر کس کو کہ باپ علی ہو اور ماں فاطمہ اس لئے بار بار یہ کہا کہ امامت ابو طالب کی نسل میں ہوگی پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ کوئی ابو طالب کی نسل میں امام بن جائے اس لئے کہ چار بیٹے ہیں ابو طالب پھر قید لگائی وہ فاطمہ کا بیٹا ہو میری بیٹی فاطمہ یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کا بیٹا ہو ورنہ کوئی بھی فاطمہ کا نام رکھے اور اس کے بیٹے کو کہتا یہ مہدی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا مہدی شرط لگا دی شرط لگا دی اس لئے اتنا فرمایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہو پائے گا یہ تو یقین ہے کہ نسل محمد میں ہوگا فاطمہ کا بیٹا ہوگا نسل علی میں ہوگا اور یہ تو اتنا رٹا ہوا ہے لوگوں کو اتنا رٹا ہوا شجرہ ہے کہ یہ شجرہ تو مسلمان بھولی نہیں سکتے اس لئے کہ کسی مزار پہ جاہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہاں یہ تو حسنی ہیں یہ حسین چاہے وہ عبدالقادر جیلانی ہوں چاہے مہندین چشتی ہوں یا نظام الدین اولیاں ہوں شجرہ تو یہیں سے مانگے میں جاتا ہے تو یہ جو لاکھوں مزار بنے ہوئے ہیں اور سارے سعداد قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں آپ وہاں بھائی سید صاحب ہیں سید صاحب ہیں تو پھر وہ سیدوں کا سید آنے والا ہے کہ جس کی گواہی یہ قبروں سے نکل نکل کے دیں گے کہ یہی ہمارا امام ہے یہی ہمارا امام ہے اب یہ کہ یہ بھی قدرت کا انتظام تھا چونکہ عیسیٰ کو زندہ رکھا اور عیسیٰ گواہی دیں گے اس لئے یہ بھی انتظام رکھا کہ حضرت عیسیٰ کے آخری نائب جناب شمون کی نسل میں شاہِ روم کو رکھا اور شاہِ روم کی پوٹی امام کی ماں بنی گویا عیسیٰ کے گھر میں امام کا ننیال بھی ہے یعنی مریم نانی ہے سیدہ اگر دادی ہیں تو مریم نانی ہے اور دونوں کی عصمتوں کے قصیدے قرآن نے بھی پڑھے انجیل نے بھی پڑھے اور قورت نے بھی پڑھے تو ایسا شجرہ کائنات میں کس کا ہوگا جو نرجس کا لال ہے نرجس تو کہتے ہی پھول کو ہیں اسے نرجس کہتے ہیں انگلیش میں نرجس کہتے ہیں پھولے کی ہے اور یہ واحد پھولے جو آنکھیں رکھتا ہے آنکھیں رکھتا ہے اور یہ نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام گویا بہو کو خطاب دیا نام تھا ملی کا ملی کا نام ہے جو ان کے شاہی خاندان نے نام رکھا تھا خطاب ملا نرجس اور جیسے جناب شہربانوں آئیں تھیں بشارت کے ساتھ کہ خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا حضرت شہربانوں نے ایران میں اپنے شاہی کے دور میں اور بی بی نے خبر دی کہ تم میرے حسین کی دلھن بننے والی ہو ایسے ہی نرجس کے خواب میں شہزادی تشریف لائیں اور کہ تم میرے بیٹے حسنِ عزقری کی دلھن بننے والی ہو اور خود بیان کرتی ہیں نرجسِ خاتون کہ جب آئیں شہزادی تو ساتھ میں بیٹے کو لائیں اور میں نے ان کا سرابہ دیکھا پھر میں دعائیں مانگتی تھی کہ ایک بار اور زیارت ہو جائے ایک بار اور زیارت ہو جائے اور پھر بھی بھی تشریف لائیں اور کہ اب حملہ ہونے والا ہے تمہارے ملک میں لشکر نکلے گا لشکر روانہ ہوں گے اور تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور پھر بغداد اس طرح تم پہنچو گی اور میرا بیٹا علی نقی تم کو بغداد ججلہ کے ساحل سے کشتی پر سے اپنے غلام بشیر کو بھیج کر بلوا لے گا وہ یا پورا سفر نامہ جناب سیدہ نے سنا دیا اور پھر نرجسِ خاتون نے بشیر کو راستے میں سنایا جب بشیر نے ناکے پر ہماری میں بی بی کو بٹھایا تو راستے بھر اپنے خواب بشیر کو سناتی آئیں کہ میں روم سے یہاں تک پہنچی کیسے اور پھر وہ دن بھی آیا کہ امام کی بہن امام کی بیٹی امام کی پھپی جناب حقیمہ خاتون گیاروے امام کی پھپی نوے امام کی بیٹی دسوے امام کی بہن ایک امام کی بیٹی ہے ایک امام کی بہن ہے ایک امام کی پھپی اور ایک امام کی دادی تو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا نرجس کو کہ انہیں آل محمد کے گھرانے کے آداب بتا دیجئے زیادہ دن نہیں لگے نو برس کی عمر میں نرجس آئی تھی اور گیارمیں برس کی عمر میں عبد ہو گیا امام حسن عسکری علیہ السلام دو سال انہوں نے آداب سیکھے اور یہ ساری روایت ماسومہ کی بیر کی جنابِ حکیمہ خاتون سے ہے